اچھا جی یہ پہلا نمونہ دیکھیں فرالی نکالتے ہوئے اس کی مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی اب میں اس کا کیا کروں یہ دوسرا جو ہے یہ ایک کمیونٹی گائیڈلینڈ سٹائک کی وجہ سے پورا نہیں دکھا سکتے یہ بلکل ٹریکٹر پیچھے گر گیا تھا اور یہ بھی احتیاط کی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب پتا چل رہا ہے کہ بیلنس خراب ہو رہا ہے تو رک جانا چاہیے لیکن یہ رکا نہیں ہمارا اپنا ٹریکٹر ہے اس کی ہوتی ٹوٹ گئی تھی وہ بھی ڈرائیور کی گلتی کی وجہ سے یہ انڈیا کا ایک اور نمونہ دیکھیں یہ بلکلی بکار سا ٹریکٹر ہے یہ گلتی ان کی یہ ہے کہ دونوں سنگل آگے والا اور پیچھے والا اونچے تھے اور یہ ٹریکٹر نیچے والی جگہ میں تھا جب زور لگوایا تو ایک سائٹ سے اٹھ گیا بالکل اب اس کا کیا کہنا یہ تو بہت سیمیس ویڈیو ہے سب نے دیکھی ہوگی کیسے ایک چھوٹے سے جھٹکے سے دو ٹکڑے ہو گئے تین سو پچاسی ملت کا کارنامہ اب یہ پرکن انجن میں ہے اور اس میں یہ مسئلہ آیا کہ جب یہ سکسٹی ڈگری پہ تھا تو آگے جو کھنچنے والی چیز وہ ہیوی تھی اس نے توڑ دیا یہ بھی سکسٹی ڈگری میں یہ جھٹکے مار رہا ہے یاد رکھیں جب بھی سکسٹی ڈگری میں ہوتا ہے یہ اوٹ آف کنٹرول یہ دیکھیں ڈرائیور کدھر پہنچ گیا اس کا اور اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے اور چھوڑ کے نیچے اتر گیا یہ تو خیر شوک کی باتیں ہیں ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہوئے اس کو توڑنے کے لیے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ ڈرائیور جو ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی خود کی در گسا ہوا ہے اور چھوٹی سی گلتی اگر یہاں پہ ٹوٹ جائے تو یہ زندہ نہیں بچے گا ٹریکٹر جو ہے سیدھا پیچھے جائے گا یہ اس کے کام دیکھیں زور لگوانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یہی گلتی پھر ہوئی لائن لمبی تھی اور ٹیڑا ہونے کی وجہ سے اینگل غلط ہونے کی وجہ سے وہ ٹریکٹر جو ہے وہ اب یہ دیکھیں جی یہ آیا ہی اس کو توڑنے ہے نکالنے کے لیے نہیں اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوا تھا اٹھا اٹھا کے زور لگا رہا ہے کہ یہ ٹوٹے اور میری جان چھٹے اور بلاخر یہ ٹوٹ ہی گیا تو احتیاط کریں اور نقصان سے بھی بچیں اور اپنی جان اس کی بھی حفاظت کریں شکریہ